بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ آج یہ قومی آمدنی کی پہمائش کے طریقے احتیاطیں اور اس کے علاوہ دوسرا ٹاپک we are going to study that is circular flow of national income یا قومی آمدنی کا دائر میں بہاؤ تو جو قومی آمدنی کو میئر کرنے کے طریقے یا میئرمنٹ آف national income جو ہے یہ آج ہمارا پہلا ٹاپک ہے جو ہم study کریں گے جیسا کہ آپ نے پہلے بھی قومی آمدنی کی مختلف definitions پڑھ چکے ہیں وہ پیشے نظر رکھیں گے تو انہی کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ قومی آمدنی کو میئر کرنے کے national income کو میئر کرنے کے بیسیکلی تین اپروچیز ہیں تین طریقے ہیں سب سے پہلے product method یا پیداوار کا مجھوہ اس کو بزاری قیمتوں کے رحاظ سے بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم market prices پر value calculate کرتے ہیں یہ آگے ہم دیکھیں گے دوسرا طریقہ جو ہے وہ income method یا آمدنیوں کا مجھوہ ہے پھر آجاتا ہے expenditure method یا کھل خرچ کا طریقہ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ پیداوار کا مجھوہ یا بزاری قیمتوں کے لحاظ سے یا product approach کیا ہوتی ہے اسے نئے product approach یا national income at market prices بھی کہا جاتا ہے آپ نے جیسے شروع میں چپٹے کے شروع میں ہی definition پڑھی تھی ڈاکٹر مارشل کی according to Marshall aggregate of goods and services produced by utilizing all the natural resources and capital resources in the country is known as national income یہ قومی آمدنی سے مراد اشیاء و خدمات کا وہ مجھوہ ہوتا ہے جو کسی ملک کے لوگ اپنے موجودہ وسائل کو بروے کار لاکر ایک سال کے حرصہ میں پیدا کرتی ہیں اور اسی طرح اگر یہ کسی ملک کے لوگ جو سال بھر میں اشیاء و خدمات پیدا کرتے ہیں ان کی مالیت کو جمع کر لیا جائے تو قومی آمدنی معلوم ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر مارشل کی اس definition میں ہم پہلے بھی یہ ذکر کر چکے ہیں کہ goods اور services دونوں کا ذکر آتا ہے goods جو physically ہم دیکھ سکتے ہیں touch کر سکتے ہیں جبکہ services کو ہم نے خدمات کو پہلے بھی discuss کیا تھا کہ یہ نظر نہ آنے والی خدمات ہوتی ہیں جو کہ اس کے بدلے میں لوگوں کو payment مل رہی ہوتی ہے ان کی services کے بدلے میں اور وہ income پیدا کر رہے ہوتے ہیں اس لیے یہ بھی national income میں include ہوتی ہیں تو جہاں تک goods کی بات ہے اس میں agricultural, industrial goods, minerals, agriculture میں آپ کی گندم پیدا ہو رہی ہے جاول ہو رہے ہیں, گناہ ہو رہے ہیں industrial یا manufacturing میں سنتیش یا میں cement ہے, کپڑا ہے مختلف چیزیں مادمیات پیدا ہو رہی ہیں اسی طرح جب services کی بات کرتے ہیں اس میں individuals کی services like doctors, teachers وغیرہ پھر institutions کی services اس میں banks آ جاتے ہیں insurance companies, shipping companies وغیرہ آ جاتے ہیں تو جب یہ goods اور services کی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے goods کا لیتے ہیں agriculture goods پیدا ہوتی ہیں یا industrial goods پیدا ہوتی ہیں ان کو جب میئر کیا جاتا ہے تو میئر کرنے کے لیے different goods کے لیے ہم different units use کرتے ہیں کچھ goods کے لیے ہم ان کو کلوگرام میں میئر کرتے ہیں جیسے گندم غیرہ آ جاتی ہے چاول آ جاتی ہے وانڈز میں میئر کرتے ہیں اسی طرح industrial goods بھی کچھ کیجیز میں میئر ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے جو liquid ہوتے ہیں وہ لیٹرز میں میئر کیا جاتے ہیں تو اس طرح length کوئی چیزیں لمبائی میں ہوتی جیسے کپڑا ہے میٹرز میں کیا جاتا ہے تو ان کے میئر کرنے کی مختلف units ہوتی ہیں مختلف اقائیوں میں ان کو میئر کیا جاتا ہے پھر ان کو ہم add کس طرح سے کریں گے کس طرح ان کا مجموعہ حاصل کریں گے ان کا مجموعہ حاصل کرنے کے لیے یا ان کو add کرنے کے لیے ہم ان کی market value calculate کرتے ہیں جیسے کہ پچھلے لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ market value calculate کرنے کے لیے ان کی جتنی quantity یا وقتار پیدا ہوتی ہے اس کو market prices سے multiply کر دیتے ہیں تو وہ اس good کی market value آ جاتی ہے اس طرح ہر ہر چیز کی market value کو جمع کرتے جائیں تو total market value of goods پھر اسی طرح جب services کی بات کریں گے تو مختلف لوگ جو خدمات پیدا کر رہے ہوتے ہیں خدمات دے رہے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ سیلریس لے رہے ہوتے ہیں ان کی سیلریس کو جمع کیا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ totally کیسے یہ goods and services کی value کیسے calculate کی جاتی ہے جیسے wheat ہے گندوں میں یہ monds کی صورت میں ہم میر کرتے ہیں جیسے 10 لاکھ پیدا ہوئی ہے یہ اس کی quantity آ جاتی مقتار آ جاتی ہے اب اس کی market price جو ہے that is 300 per month تو 10 lakh into 300 کریں گے تو that will become the total value جو کہ 30 crore بنتی ہے اس طرح wheat کی market value جو wheat produce ہوئی ہے that will be 30 crore اس طرح wheat کی ہم calculate کر لیں گے یہ اس کی quantity ہے یہ اس کی market price ہے تو یہ اس کی market value یا production in the form of at the market prices آ جائے گے اس طرح گھی وغیرہ آ جائے گا services کی بات کریں تو یہ ڈاکٹر ہے پانچ ہزار لوگ ڈاکٹر ہیں اور یہ ان کی payز آ جاتی ہے per head تو اس pay کو اس کی سیلری کو we will multiply with the number of individuals we will get the market value of the ڈاکٹر اسی طرح teachers lawyers کی calculate کریں گے سب کی calculate کرنے کے بعد we will add this column and that will become the 235 crores of the national income تو یہ ہو جائے گی ہماری national income یا national income at market prices یا پیداوار وزاری کیمتوں کے لحاظ سے آ جائے گی یہ national income at market prices calculate ہو جائے گی تو اس کا جو ہے جب ہم national income at market prices calculate کرتے ہیں تو اس کے لئے کچھ precautions یا احتیاطیں ہمیں لینی ہوتی ہیں اس کے لئے ہمیں double counting پہلے بھی کم ہو جاتی ہیں جیسے ہم نے کپاس کی value cotton کی cotton سے پھر وہ یان بنا دھاگا بنا اس کی value ڈال دی آپ کا 100 روپیس کا چوتھا cotton تھی اور پھر دھاگا بننے کے بعد اس کی value ہوگی 150 روپیس تو پھر 100 پلس 120 کیا پھر اس کے بعد کپڑا بنا اس کی value ہوگی 150 150 پھر ایڈ کرتے ہیں اس طرح وہ ہماری 120 100 پلس 120 150 تو اس طرح تو وہ value بار بار count ہوتی چلی جائے گی تو اس double counting سے بچنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اگر چیز کی value ہم initial stage میں لے رہے جیسے value 20 increase آیا تو we will count کہ 100 لے پھر 20 لے پھر اگلے step پہ increase آیا that is 30 تو 30 کریں تو اس طرح 100 20 30 کپڑا بننے تک 150 کا ہو جائے گا تو یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ final value لیں اس کپڑا بننے کے بعد اگر جو ہے وہ اس سے garments پھن جاتے ہیں and اس garments کی value 200 ہو جاتی ہے تو 100 plus 20 plus 30 plus 50 اس طرح لیں یا سیدھا 200 ڈوپیز اس کی final value لیں 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 اپ initial stage کی value یا value added as each step لیں گے تو اس طرح یہ double counting سے بچ جائیں گے ہماری دو ہری قینتی نہیں آئے گی چیزیں بار بار count ہو کے national income کے figures ہیں وہ زیادہ exaggerated show نہیں ہوں گے یہ ہماری پہلی احتیاط ہے double counting سے avoid کرنے double counting سے avoid کرنے کے لیے ہمیں یا stage پہ value لیں ہے یا value added initial پہ value لیں تو value added at each step لینی ہے یا پھر final stage پہ final good کی value لینی ہے پھر second جو ہمیں precaution لینی ہوتی ہے کہ hobbies ہوتے ہیں لوگوں کے یا کچھ personal recreational activities کر رہے ہوتے ہیں اپنی تفریح کی ہاتھ کچھ کام کر رہے ہوتے جیسے کوئی photography کر گارڈنگ کچھ کار رہے تصویریں بنا رہے پینٹنگ کچھ بھی کار رہے جو اپنے شوک کی ہاتھ لوگ کر رہے ہوتے تو ایسی چیزوں کو ہم national income میں count نہیں ہوتی ہے جس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ earn کر رہے ہوتے چونکہ hobbies کے بدلے میں ہم کچھ رہے تو دوری گنتی سے بھی بچ رہے ہمیں تفریض عبا کے کام بھی نہیں شامل کرنے پھر کچھ ہوتی unpaid services جیسے کوئی اپنے بچے کو خود پڑھا رہے وہ اس میں count نہیں ہوگا اپنے گھر کی cooking خود کر رہے ہیں تو اس طرح کی بلا معافضہ خدمات یا سرننگ نہیں ملی تو national income account نہیں ہوگی پھر آپ دیکھیں کہ آپ چیزوں کی prices جب calculate کرتے ہیں تو وہ indirect taxes اور subsidies اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اگر آپ چیزوں کی جو given prices ہے اس کو add کرتے چلے جائیں تو اس میں indirect taxes جو sales tax excise duty custom duty وغیرہ ہوتی اس پہ 117 لکھا ہوگا with tax ہم 117 pay کریں گے تو ہم اس کی value جب national income میں ڈالیں گے 17 rupees زیادہ شو ہوگی اسی طرح 1,00000 کی چیزیں جب ہم count کریں گے 1,00000 کی چیزوں کی پر لیکن value that will be show 1,007,000 17,000 17,000 تو 17,000 زیادہ مائنس کر دیا جاتا تاکہ ہماری national income over valued show نہ ہو اس کے estimate غلط ہو جاتے زیادہ value show ہوتی ہے تو اسی طرح جب subsidies بھی میں پچھلے لیکچر میں آپ کو explain کر چکی ہوں کہ subsidies negative tax ہوتے ایانے کہتے ایانت گورنمنٹ کی طرف سے معاملت بل نہیں ہوتی چونکہ کچھ ہیسا خود دے رہی ہوتی اس طرح consumer تک وہ price پہ جیس جا رہی ہوتی جیسے میں نے پہلے بھی example دی تھی کہ اگر utility store ڈال 100 روپیز ہے جب عام market پہ پر 120 روپیز ہے پار کے جی تو اس کا مطبع ہے وہاں 100 روپے کے اگر ایک kilo مل رہی ہے تو گورنمنٹ نے 20 روپے پار کے جی کے پیچھے subsidy دی ہوئی ہے تو اگر ہم subsidies کو سمیت قیمتوں کو لیتے جائیں اب 120 روپے کی ڈال ہے اور وہ 100 روپے کی شوہ ہو رہی ہوگی جب ہم اس کی value national income میں رہیں گے 100 کاؤنٹ کار رہے ہوں گے تو 100 تو 120 کی چیز پر dues ہوئی تھی تو اس problem کو وائٹ کرنے کے لیے ہم subsidies کو جو ہے وہ add کرتے ہیں اور indirect taxes کو subtract کرتے ہیں تاکہ ہمارے national income کے calculation ہے وہ صحیح آئے اس طرح ہمارا پہلا method جو product approach یا اس میں سب سے پہلے ہم نے مارشل کی definition کے دیکھا کہ اس میں کیا تھا goods and services کی جو addition ہے وہ ہو گا at market prices پھر ہم نے goods کو discuss کیا services کیا کیسے calculate کرنا ہے goods اور services کی value کیسے national income میں ڈالنی ہے وہ discuss کیا پھر اس کی precautions ہم نے احتیاط نہیں discuss کی now come to the second method that is national income at factor cost یعنی آمدریوں کا مجموعہ یا آملین کے مابضوں کے مجموعہ کے حساب سے اب کسی ملک میں جو کچھ بھی پیدا ہو رہا ہوتا ہے وہ produce ہوتا ہے اور وہ produce ہے that production is done with the help of four factors of production first year میں بھی بار بار پڑھ چکے ہیں four factors of production کون سے ہوتے land labor capital and organization زمین محنت سرمایہ اور تنظیم کوئی بھی چیز ان چاروں عاملین کی کاوش سے وجود میں آتی ہے تو یہ چاروں عاملین جب کام کرتے ہیں ان کو اس کے معافضے دیے جاتے ہیں یا rewards دیے جاتے ہیں تو اگر ہم تمام انڈویجولز کی انکم کو ایڈ کر لیں national انکم is made by adding the income of all the individuals of the country کے ملک میں موجود تمام افراد کی آمدلیوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ national انکم تو جب ان کی آمدلیوں کے مجموع کے حساب سے کی جائے گی تو that is known as national income at factor cost یا آمدلین کے مجموعہ کے حساب جیسے کہ میں آپ بتا چکی یہ تمام اشیاء جو ہیں چار factors of production کے کمبینیشن سے وجود میں آتی ہیں اور ان چاروں کو مجموع ملتے ہیں لینڈ جو ہے اس کا محفظہ that is rent لینڈ کا محفظہ rent یعنی زمین کا لگان اسی طرح لیبر کا محفظہ wages ہوتا ہے یا محنت کے عجرت ملتی ہے capital کو interest سرمایے کو سود ملتا ہے اور organization کا profit تنظیم کو منافع ملتا ہے تو اس طرح ان چاروں factors کے محفظے کیا ہو لگان عجرت سود اور منافع تو ان چاروں کو اگر ایڈ کر لیا جائے تو وہ ہماری national income من جائے گی اب rent جو ہے مافظہ وہ کس طرح ملتا ہے کس چیز پہ کسی کی اگر لینڈ کسی نے رینڈ پہ دی ہوئی ہے کوئی گھر دیا ہوا ہے یا property دی ہوئی ہے اس کے بدلے میں جو ریوارڈ سے ملے گا کسی نے اپنی زمین جائدہ دیا گھروں کے بدلے میں جو اس کا مافضہ ملتا ہے وہ لگان کلائے گا اور ویجیز کیا ہوتی ہیں جب بھی کوئی مزہور کام کرتا ہے اس کے ریوارڈ میں جو ہے وہ ویجیز اور فیزیکل جیسے فیزیکل میں کیا آجاتے مزہور کا اٹھے اٹھانا میٹل میں کوئی بھی دفتری کام ٹیچر کا پڑھانا ڈاکٹر کا مریض دیکھنا ججز کا فیصلے کرنا یہ سارے میٹل اور فیزیکل لیبر میں آجاتے ہیں تو اس طرح اجھر وہ معافضہ ہے جو کسی سود دینا ہوتا ہے یا بینک سے لون لے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں سود دینا ہے تو لون جہاں جہاں لیا جاتا ہے آپ کاروبار میں پیسہ لگانے کے لئے کوئی مشین لی لی ہے کچھ لی ہے تو آپ capital جب کئی سے لون لے کے لگاتے ہیں اگر آپ کا اپنا بھی کو ہم organization کہتے ہیں اور organization اب کوئی کاروبار کی ذمہ داری کیوں اٹھاتا ہے کیونکہ اس کو profit کی توقع ہوتی ہے تو جو معافضہ تنظیم کو اس کی خدمات کی عوض دیا جاتا ہے اس کو profit کہتے اب ان چار معافضے rent wages interest اور profit یعنی لگان اجرتے سود اور منافع کو add کر لیا جائے تو we will get the national income یہ national income ہوگی r for rent w for wages i for interest اور یہ جو pi ہے pi is used for the profit یہ profit کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ان چارہ factors کے جب ہم معافضے جمع کر لیں گے تو قومی آمدنی معافضوں کے مجموعہ کے لحاظ ہو جائے یعنی قومی آمدنی برابر ہے لگان جمع عجد جمع سور جمع منافع اس طرح یہ ہماری second approach جو ہے national income is got by adding the incomes of all the individuals of the country اب یہ incomes کس کس شکل میں ہو سکتے ہیں grant wages interest اور profit کی شکل میں ان چاروں کو add کر لیں تو ہمیں national income حاصل ہو جاتی ہے تو اب جب اس طرح سے national income معلوم کر رہے ہوتے تو اس کے لئے بھی کچھ چیزیں ہمیں consider کرنی ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہے transfer payments transfer payments وہ national income میں شامل نہیں کرنی چاہئے کیونکہ جیسے یہ charity ہے scholarship ہے یہ transfer payments یا انتقالی ادائی وہ ہوتی ہیں جو انسان کو بغیر میند کے عوض ملتی ہیں جیسے صدقات خیرات pension وغیرہ چونکہ اگر ہم ان کو count کریں تو یہ پہلے ہی کسی اور کی income میں شامل ہو چکی ہوتی ہے اس لئے یہ transfer payments یا انتقالی ادائیوں کو ہم national income میں شامل نہیں کرتے ورنہ national income جو ہے اس کے figure جو آئیں گے اس کا ہوگا اسی طرح کچھ illegal receipts ہوتی ہیں غیر قانونی وصول یعنی وہ آمدنی جو illegal ذرائع سے حاصل کی جاتی ہے smuggling private robbery وغیرہ کوئی چور بزاری رشوت لے رہے رہے سمگل لنگ تو یہ income بھی national income میں شامل نہیں کی جاتی اس کا مطلب ہے four factors of protection کی آپ incomes کو شامل کر لے اس کے لابہ transfer payment اور illegal receipts کو شامل نہیں کرنا تو یہ ہو جائے گی آپ national income at factor cost یعنی factors کی جو payment ہے اس پر ہم national income کو calculate کرتے ہیں now come to the third method that is known as expenditure method کل خرج کا طریقہ اب کل خرج چیزیں جو produce ہوئی ہیں وہ four factors of production نے پیدا کی اس four factors of production کو rewards ملے یا محفظے ملے اب وہی four factors of production ان چیزوں کو use کرنے کے لئے consumer کے طور پر بھی ایک کرتے ہیں وہی جا کے market میں وہ چیزیں خریدتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ انہی چیزوں پر جا کریں گے خریداری کریں گے market میں تو اگر ہم ان کے اخراجات کو بھی جمع کر لیں تو وہ بھی national income ہی شورد ہوگی تو اس طرح ایک سال کے عرصہ میں پیدا ہونے والی اشیاء و خدمات کی خریداری پر ہونے والے اخراجات کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ خام قومی پیدا و کہلاتی ہے اور اس میں سے اگر فرسود کے اخراجات کو منفی کر دیا جائے اور بالواسطہ ٹیکس نکال دیے جائے اور سبسٹریز کو جمع کر لیا جائے تو خالص قومی حساب مسارفین عاملین پیدا حاصل ہو جاتی ہے تو جب ہم کنزمشن اب اس میں ٹیکس اس لیے منفی کیا جاتے ہیں کیونکہ وہ اخراجات میں تو آرہی ہوتے لوگ چیزوں کو خرید تو رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ان کو بار بار جمع کیا جائے تو وہ نیشنل انکم زیادہ شو ہو گی اسی طرح یانو کبھی میں پہلے ایکس مین کر چکے کیونکہ ان کو ایڈ کرنا چاہیے کیونکہ اسے آپ کے نیشنل انکم جو ہے وہ کم شو ہو گی تو جب یہ اخراجات کیے جاتے ہیں تو یہ اخراجات مختلف قسم کے ہوتے ہیں جب اخراجات کو جمع کرتے پرائیویٹ کنزمشن جو عام لوگ اپنی ضروریات زندگی پر خرچ کرتے ہیں روز مرہ کی ضروریات پوری کرتے ہیں کھانے پینے کے اخراجات یہ سارے جو بھی لوگ اپنی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں اس کو پرائیویٹ کنزمشن تو گورنمنٹ کے ترقیاتی اور غیر ترقیات اخراجات تمام کے تمام they are known as public ex manager private consumption public consumption اسی طرح private investment جو private لوگ عام لوگ نیچی لوگ سرمایہ کاری کاروبار میں پیسہ لگا رہے ہوتے وہ نیچی سرمایہ کاری آ جائے گا اسی طرح گورنمنٹ کے کارا جو ہے that is known as سرکاری سرمایہ کاری اور public investment تو اس طرح یہ چار قسم کی expenditure private consumption public consumption private investment اور public investment یہ جو ہے ملائیں تو national income حاصل ہو جاتی ہے تو gains کے according اب یہ consumption plus saving یا تو لوگ ساری income اپری خرج کر دیتے ہیں why that that is known as for income national income کے لیے y کا symbol use ہوتا ہے and c for consumption s for saving لوگ کی پاس جو overall income ہوتی ہے یا تو اس کو consume کر دیا جاتا ہے اگر ہم خرج نہیں کرتے تو باقی کا حصہ جتنا خرج کیا جاتا ہے وہ consumption کلاتا ہے اور جو بچ جاتا ہے that is known as saving تو national income basically consumption plus saving ہوتی ہے c plus s یا surf plus budget اب یہی بچتیں جو ہیں وہ بعد میں سرمایہ کاری میں لگائی جاتی ہیں انہی کو invest کیا جاتا ہے تو اس طرح ہم کہہ سکتے national income is equal to consumption plus investment یعنی y is equal to c plus i کومی آمدنی برابر ہے سر plus سرمایہ کاری اس طرح کومی آمدنی کو y is equal to c plus s یا y is equal to c plus i show کیا جا سکتا ہے تو اس طرح ہمارے تینوں methods to measure the national income ہم نے discuss کر لیا ہیں ہمارا پہلا طریقہ پیدا وار کا مجموعہ دوسرا یا product approach دوسرا آمدنی کا مجموعہ یا income method اور تیسرا طریقہ کل خرج کا طریقہ یا expenditure method تینوں ہم نے discuss کر لیے ہیں now come to another topic that is circular flow of national income کومی آمدنی کا دائر بہا یہ اب جو نیشنل income کے مجموعہ method یہ ان سے کسی حد تک related ہے flow کا مطلب ہوتا ہے جو income circulate کرتی رہتی ہے لوگوں کے درمیان یہ move کر رہی ہوتی ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں کس طرح سے جا رہی ہوتی اس کو قومی آمدنی کا دائر بہا کہتے ہیں اب اپروچ میں دیار important یہ دونوں طریقے بڑے اہم ہیں نیشنل income کو measure کرنے کے تو اگر ہم دونوں طریقوں سے income measure کریں اور جو precautions ہم نے discuss کی ہیں وہ لی جائیں احتیاط کی جائیں تو دونوں طریقوں سے income جو آئے گی وہ equal ہوگی اب وہ equality of income with both methods ہم جو ہے وہ ادھر national income کے circular flow میں show کریں گے تو اب اس circular flow کو discuss کرنے کے لیے ہم suppose کرتے ہیں کہ دو ہی sector ہیں economy کہ ویسے تو زیادہ sectors ہوتے ہیں ایک طرف consumers ہوتے ہیں c plus i investors ہوتے ہیں government sector ہوتا ہے پھر foreign sector ہوتا ہے کاروباری ادارے ہیں تو اب کاروباری ادارے جو ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے یہ household لوگ جو کے factors of production ہوتے ہیں عوام یا عوامل ہوتے وہ factors of production کی services دیتے ہیں factors of production کون سے ہوتے ہم نے پیچھے discuss کیا تھا چار factors of production ہوتے کون کون سے آن جی لینڈ لیبر کیپٹل اور اورگنیزیشن زمین محنت سرمایہ اور تنظیم تو یہ خدمات دیتے ہیں وہ factors of production کی چاروں کی خدمات مہیا کی جاتی ہیں اور یہ four factors of production they come from the household یا عوام کی طرف سے آتے ہیں وہ چاروں خدمات مہیا کرتے ہیں اور ان خدمات کے بدلے میں ان کو محفظے ملتے ہیں اب یہ محفظے کی شکل میں ہوتے ہیں لگان اجرت اجرت سود اور منافع کی شکل میں برین برینڈ بیجیس انٹریس اور پروفٹ کی شکل میں بزنس فرم جو ہے وہ ان کو ریوارڈ دیتی ہیں یہ سرمس پروائیڈ کرتے ہیں جبکہ بزنس فرم ان کو ریوارڈ دیتی ہیں آملی نے پیدائش جو ہیں وہ خدمات مہیا کرتے یہاں ایرو اس طرف آ رہا ہے کاروباری اداروں کو خدمات دے رہے ہیں ادھر سے کاروباری خدمات کا ایرو آیا اور یہ کاروباری ادارے ان کو معافضے ادا کر رہے ہیں معافضے کی شکل میں لگان کی شکل میں ویجیس کی شکل میں انڈریس کی شکل میں اور پروفٹ کی شکل اسی طرح یہ کاروباری ادارے ہیں وہ اشیاء و خدمات پیدا کرتے ہیں اور اشیاء و خدمات ان عوام کو یا عوامل کو پہنچاتے ہیں عوامل نے ان کو خدمات دی انہوں نے اشیاء پیدا کی اور اشیاء جو ہیں وہ عوام کو پہنچا دی جب عوام اشیاء خریدیں گے تو وہ اس کے بدلے میں قیمتے دیں گے ان کاروباری اداروں کو اس طرح خدمات ان کو ملی اور اس کے بدلے میں قیمتے انہوں نے دی ایرالز جو ہیں خدمات ادھر سے ادھر آئیں اور قیمتیں جو ہیں وہ انہوں نے ادا کی اسی طرح ان خدمات کے بدلے میں جو ہیں انہوں نے اشیاء و خدمات ان کو دی ان خدمات کے بدلے میں ان کو ریوارڈز ملے اور اشیاء و خدمات کی قیمتیں جو ہیں وہ عوام نے ادھر دی ہاؤسولڈ نے پروائیڈ کی فیکٹرز اور پروڈکشن کی سرویسیز اور بزنس فارم نے پرڈیوز کی گوڈز اینڈ سرویسیز اور ہاؤسولڈ کو دے دی جب انہوں نے سرویسیز پروائیڈ کی تو اس کے بدلے میں بزنس فارمز ان کو ریوارڈز دیتی ہیں تو اسی طرح ہاؤسولڈ جو ہیں وہ بزنس فارم کو جب اشیاء خریدتے ہیں تو پیسے یا قیمتیں ادا کرتے ہیں اس طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ دو سرکلز پاندے ہیں یہ انہر سرکل ہے اور یہ آوٹر سرکل ہے انہر سرکل جو ہے وہ کیا شو کر رہا ہے گوڈز اینڈ سرویسیز اور یہ ریوارڈز انہر سرکل میں منی ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ ریوارڈز دیتے ہیں فیکٹرز کو اور یہ گوڈز اینڈ سرویسیز کی بزنس فارم کو پرائسیز دیتے ہیں تو ادھر جو ہے وہ انہر سرکل پیسوں کی مومنٹ یا منی کی مومنٹ شو کر رہا ہے اس لیے اس کو مونٹری سرکل کہا جاتا ہے اسی طرح جو آوٹر سرکل ہے ادھر یہ فیکٹر کی سرویسیز ان کو دے رہے ہیں اور یہ گوڈز اور سرویسیز ان کو دے رہے ہیں آؤٹر سرکل صرف گوڈز کے فلو کو شو کر رہا ہے یا فیکٹر ایدھر سرکل کو شو کر رہا ہے اور ایدھر گوڈز اور سرکل تو آؤٹر سرکل جو ہے وہ ریل فلو ہے جو آپ کی گوڈز اور سرکلز کی شکل میں ہو وہ پیچھے بھی پڑھا تھا آپ نے کہ ریل انکم ہوتی ہے تو یہ ریل فلو ہے جبکہ انر والا فلو جو ہے اندر بارہ سرکل جو ہے وہ نومینل فلو یا منی فلو کے لاتا ہے اسی طرح اس ڈائیگرام میں جب ہم دیکھیں تو انر سرکل جو ہے وہ عوام عوامل کی خدمات دیتے ہیں اور یہ ان کو اشاق خدمات دیتے ہیں انر سرکل جو ہے یہاں پہ گوڈز اور سرکلز کی مومنٹ شو کر رہا ہے تو انر سرکل جو ہے وہ حقیقی بھاؤ یا ریل فلو کو شو کر رہا ہے جبکہ یہ سرکل جو ہے خدمات کے معافضے یہ بھی پیسوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور اشاق خدمات کی قیمتیں اور یہ بھی چونکہ پیسوں کی شکل میں ہوتی ہیں ذر کی شکل میں ہوتی ہیں تو باہر والا سرکل ادھر ذریبہاؤ اور اندر والا سرکل وڈیل فلو ہے تو ایک اور چیز اس میں دیکھنے کی ہے کہ اوپر والا حصہ اگر ہم نوڈ کریں فیکٹر کی سرفزز اور ریوارڈ آف فیکٹرز یہ بھی آپ کی نیشنل انکم ایڈ فیکٹر کاؤسٹ آ جاتی ہے اور نیچے والا نیشنل انکم ایڈ مارکٹ پرائسز آ رہی ہے اوپر والا حصہ نیشنل انکم کا ایک میتھڈ شو کر رہا ہے نیچے والا حصہ دوسرا میتھڈ اف میرمیٹ آف نیشنل انکم شو کر رہا ہے اوپر والا حصہ کمی آمدنی پیداوار کے طریقے سے اور نیچے والا جو ہے وہ نیشنل انکم ایڈ مارکٹ پرائسز آ جاتا ہے تو اس طرح ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ سرویسیز پروائیڈ کرتے ہیں اس سرویسیز کے بدلے میں ان کو ریوارڈز ملتے ہیں رینڈ، انٹرس، ویجیز اور پروفیٹ کی شکل میں عوام یا عوامل کی خدمات پروائیڈ کرتے ہیں اور ان کو خدمات کے مابسے لگان، اجرت، سود اور منافع کی شکل میں ملتے ہیں اسی طرح بزنس فارم جو ہیں ان کو گوڈز اور سرویسیز پروائیڈ کرتی ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو پرائسز آف گوڈز اور سرویسیز ملتے ہیں تو اس طرح یہ اشیا کا بہاؤ اور منی کا جو بہاؤ ہے اشیا کا فلو اور منی کا فلو ادھر منی کا فلو جو ہے وہ آوٹر فلو ہے وہ آوٹر فلو مانیٹری فلو کہلاتا ہے اور انر فلو ریال فلو جبکہ ادھر اردو والی بک میں جو ہے باہر والا بہاؤ زریب بہاؤ اور اندر والا بہاؤ جو ہے وہ حقیقی بہاؤ کہلاتا ہے تو اس طرح یہ والا حصہ جو ہے نیشنل انکوم ایٹ فیکٹر پرائسز آ جاتا ہے نیشنل انکوم ایٹ مارکٹ پرائسز آ جاتا ہے جبکہ یہ حصہ نیشنل انکوم ایٹ فیکٹر کاسٹ آ جاتا ہے اور دونوں طریقوں سے نیشنل انکوم پروپر پریکوشنز لینے کے بعد برابط آتی ہے اس طرح کاروباری اداروں اور عوام کے درمیان یا بزنس فرمز اور ہاؤسولڈ کے درمیان جو انکوم کا فلو ہوتا ہے اس کو ہم قومی آمنی کا دائروی بہاؤ یا سرکلر فلو آف نیشنل انکوم کہتے ہیں تو مجھے امید ہے طلبات کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے حامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اسلام علیکم